جی ابھی ملاحظہ آپ آو گٹاو ٹھیکو چانتا ہوں تمہارے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتے ہوئی ہے نہ چاہتے ہوئے تمہیں قربانی بھی دینی پڑی ہے اور پھر یہ دلاویس کی ماں کا عشو خیر مگر دیکھو ابھی بھی حقیقت ہے کہ دلاویس تمہاری بیوی ہے اور اس گھر کی بہو ہے اور والدین کے ماضی سے بچوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو ابھی کیا ساری آزمائشیں صرف میرے لئے رہ گئیں اگر آپ کی بہو بے قصور ہے تو میرا کیا قصور ہے اب سب جانتے ہیں نہ میں فاریہ سے شادی کرنا چاہتا تھا شادی میری دلاویس سے ہو گئی اب ہر روز ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا دلاویس کو گھر لیا ہو بیٹا میں تمہاری ماں کو سمجھاؤں گا اور وہ وقت لگے گا لیکن بھوا تم ان کو بھول کر لے گی رشتوں کو بنانے کی لئے آلہ ظرف منا پڑتا ہو یہاں بیوی کو ایک دوسری کی غلطیاں معاف کرنی پڑتی ہیں رشتے کیمتی ہوتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے بنا آپ کے دوست کو ہمیں شادی سے پہلے یہ سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا ابھی اس نے غلط نہیں کیا تھا نکاح کیا تھا مگر یہ زبانہ کب قبول کرتا ہے دنیا نے تو اس کی نیکی کو بھی اس کا گناہ بنا دیا دیکھو دوسروں کے ماضی کو لے کر اپنا حال اور مستقل خراب مت کرو کلیہو سے کلیہو